السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کے استقبال میں ایک چیز یہ بھی ہے یعنی جب شعبان المعظم شروع ہو جاتا ہے تو اس میں عبادات کا اضافہ ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت کسرس سے ہو روزے کسرس رکھے جائے عبادات میں اضافہ ہونا چاہیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا عمل ہوا کرتا تھا تو اسی وجہ سے ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے اور کسرسی تلاوت وغیرہ یعنی عبادات میں اضافہ کر دینا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو استقبال رمضان ہے وہ یہ کہ اپنی صحت پر بھی دھیان دے ٹھیک ہے جو حضرات کمزور ہیں صحت کے اطباع سے جس معنی اطباع سے کمزور ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی صحت پر اپنی فٹنس پر دھیان دے توجہ دے اگر کوئی بیماری لاحق ہے تو اس بیماری کا اچھے سے علاج کرے تاکہ رمضان المبارک میں کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے وہ اچھی غزہ کا استعمال کریں ٹھیک ہے تو اچھی غزہ کے ذریعے اپنی صحت کو اچھی کر کے رمضان المبارک کے لیے تیار کریں تو یہ بھی ایک استقبال رمضان ہے ہے نا کہ آپ نے عبادات تو کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اپنا جسم بھی ساتھ دے صحت بھی اچھی ہونی چاہیے تو رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنے کے لیے اپنی صحت پر بھی دھیان دینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ نحیف ہیں کمزور ہیں لاغر ہیں اور پھر یہ کہ کوئی بیماری آپ کو لاحق ہے وہ بیماری پر آپ نے یعنی علاج معالجے پر توجہ نہیں دی جل ازل صحتیابی کے لیے آپ نے کوشش نہیں کی اور اپنے آپ کو فٹ نہیں کیا فٹنس پر دھیان نہیں دیا اور رمضان میں بھی اتنی لاغری ہو گئی کہ آپ کو روزی تک چھوڑنے کے نوبت آ جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ ہماری اگر صحت اچھی نہیں ہے تو ڈاکٹر سے ملیں آپ دوائے لیں علاج کرائیں اچھے سے تاکہ رمضان مبارک کے پورے روزے رکھ سکیں جو کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے تو وہ اچھی غزہ کا استعمال کریں مغزیات کا استعمال کریں طاقتور غزاؤں کے ذریعے سے اپنے جسم کو طاقت بخشیں ٹھیک ہے طاقتور بنائیں اور روزہ رکھنے کے قابل بنائیں ٹھیک ہے تو یہ بھی استقبال رمضان کے طریقہ ہے سمجھ گئے تو امید ہی یہ باتیں اچھے سام کو سمجھ میں آگئی ہوں گی تو اس کلپ کو شیئر بھی ضرور کی جائے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ